بائیز منٹور سنیل آساہ سپیچن ہیرنگ کے یوچوب چینل آوٹیزم ایڈی 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 کی اپنی بہت ساری باتیں ہم لوگ کرتے ہیں آج میں سب سے پہلے جو بات کروں گا وہ ہے کوویڈ نائنٹین ٹوینٹی ٹوینٹی پان اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پہلے کوویڈ سمپل آیا تھا پھر ڈبل میوٹینٹ آگیا اور ٹرپل میوٹینٹ آگیا ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ دیسپلنٹ ڈیڈیکیشن اور ڈیٹرمنیشن جو میرا 3D پرنسپل آٹیزم ایڈی ایڈی کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو بار بار بولتا ہوں اسی 3D پرنسپل کو آپ فولو کیجئے پورے دیسپلن سے چلیے آپ آپ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیجئے بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیے سینٹائزر کو یوز کیجئے ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی ایک بار پھر سے جو آپ نے پچھلے سال کیا تھا اچھے سے آپ پریکٹس کیجئے آئیے شوریو بہت جلدی ہم بہار آئیں گے انڈیا is quite a big country بہت سارے سورسز اور رسورسز انڈیا کے پاس ٹرسٹ رکھئے یقین رکھئے انڈین گورنمنٹ بھی سب کچھ کر رہی ہے آپ لوگوں کو صرف اور صرف اس کا ساتھ دین ہے آپ ساتھ نہیں دیں گے آپ میڈ میں نکالیں گے اس وقت آپ بہت سارے پولٹیکل گروپ پولٹیکس کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں اگر ابھی اس وقت چلیں گی تو یہ کہیں نہ گئیں ہم سب لوگوں کے لئے خطرناک ہوں گے تو دوستو آج بات کریں گے آٹیزم ایڈی ایڈی کے بارے میں لوگ بہت زیادہ ہینڈ فلاپنگ کی بات کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر راؤنڈ راؤنڈ گھومنے کے بارے میں بات کرتے ہیں خود ڈائیگنوزز کر کے پیٹھ جاتے ہیں کہ یہ آٹیزم ہے ایڈی ایڈی ہے کیا ہے یہ گھومنا پنکے کی طرف یا لائٹ کی طرف دیکھنا یا یہ ہینڈ فلاپنگ کرنا یہ سب چیزیں آٹیزم کی سمٹم ضرور ہو سکتے ہیں لیکن فائنل ڈائیگنوزز نہیں ہے فائنل ڈائیگنوزز میں سب سے پہلے کلینیکل اپیئرنس بچے کی دیکھی جاتی ہے جو ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ کانٹریبیوٹ کرتی ہے ڈائیگنوزز میں اس کے بعد 10-20% باقی کے سب سمٹمز دیکھے جاتے ہیں تو باقی سب سمٹمز کو دیکھنے کے بعد ڈائیگنوزز بنے گا ان سب چیزوں سے ڈائیگنوزز نہیں بنے گا میں نے کئی بار آپ لوگوں کو بتایا ہے مجھے کئی فون آتے ہیں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک فون کال ریسیو کی کہ ہم لوگوں نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا کیونکہ ہم لوگوں کو لگا کہ آٹیزم تو نہیں ہے میڈیر فرینڈز آپ کیوں دور بیٹھے ہوئے ہیں اب ویسے بھی سب جگہ لوگ ڈاؤن ہے اپنے مچے کے ویڈیوز بھیجیے کنسلٹ کر لیجیے انڈین کنسلٹیشن ون تھاؤزن انڈیا کے باہر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں ٹو تھاؤزن روپیز نورمل ہے لیکن اس کووڈ کے فیز میں میں آپ لوگوں کو یہ سپیشل پروپوزل دے رہا ہوں آج کے بعد اگر آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو انڈین کنسلٹیشن ہوگی ون تھاؤزن نہیں ہوگی فائیو انڈرڈ روپیز اور انڈیا کے باہر سے آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو ون تھاؤزن روپیز میں آپ مجھے کنسلٹ کر سکتے ہیں ففٹی پرسنٹ کنسلٹیشن پر آپ کے لیے ہے اس پیرید میں تاکہ آپ گھر بیٹھے گھر سے باہر نہ لکھ لیں گھر بیٹھے آپ کنسلٹ کر سکے تو اپنے بچے کے آپ کو ویڈیوز بھیجنے ہوں گے جو بھی سیمٹمز آپ کو لگتا ہے کہ ان سیمٹمز سے آپ پریشان ہیں وہ سیمٹمز کے ویڈیو آپ بنا کر کے بھیجئے نہیں تو آپ مجھے ویڈیو کال پر لے لیجئے اس سے ہم لوگ ڈائیگنوز بناتے ہیں سب سے پہلے ڈائیگنوز ہوگا پھر آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ یعنی تھیرپی بھی آپ گھر پر کروا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہاں سے آپ لوگوں کو پیرنٹس کو ٹرین کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ویکلی گولز دیتا ہوں آپ ویک ٹو ویک پریکٹس کر آ کر کے اپنے بچے کے لئے نئے گولز لے سکتے ہیں اس سے آپ گھر پر بیٹھ کر کے سب کچھ کیجئے جیسے کی پہلے سے ہی بات دوری گھر سے باہر مت نکلیے گھر بیٹھ کر کے اپنے بچے کو ٹریٹ کیجئے تو انڈین کنسلٹیشن میں نے آپ کو بتا دیا انڈیا کے باہر سے کنسل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیا میرا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے 8168790299 یہ میرا موبائل نمبر ہے اس کے آگیا پلس نائن ون انڈیا کا آئیس ڈی کوڈ لگانا مت بھولی اگر آپ انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں اپنی فیملی کو بچا کر کے رکھئے کوویٹ سے بچھئے انڈیا میں ایک میڈیکل ایمجنسی کے سیچویشن آگئی ہے ابھی اس وقت تو دھیان رکھئے اپنا خیال رکھئے بچوں کا خیال رکھئے آٹیزم اے ڈی ایش ڈی کو ٹھیک کرنے کی اور اس کو ڈائیگنوز کرنے کے ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیجئے don't you worry آپ جلدی سے جلدی اگر کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے کے ویڈیوز کو بھیجئے فٹا فٹس ایک ڈائیگنوزز دیان کرتے ہیں آج کے لئے تو نایف بائے اور کوویڈ سے اپنا خیال رکھئے اپنی فیملی کا بھی بھائیں